سات مارچ دوہزار بائیس کو امریکہ میں پاکستانی صفیر اسد مجید اور ڈونلڈ لوگ کی ملاقات کب کہاں اور کیسے ہوئی اس ملاقات میں ایسا کیا ہوا کہ معاملہ سائفر تک پہنچ گیا اس کی تفصیلات پہلی بار خود ملاقات کرنے والے اسد مجید نے بتا دی ہے دونوں اطراف کے لوگ اس بات سے آگاہ تھے کہ اس ملاقات کے منٹس تحریر کیے جا رہے ہیں جو کہ ایک معمول کی کاروائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام امران خان کے خلاف سائفر کیس خطرناک ہوتا جا رہا ہے ایک طرف تیزی سے بڑھتا ٹرائل اور دوسری طرف قریبی ساتھیوں کی پریس کانفرنسز اور اسی کے پیرلل گواہوں کی لمبی ہوتی ہوئی فیرشت بھی سامنے آ رہی ہے گواہ بھی ایسے جن کا بیان بہت میٹر کر سکتا ہے گزشتہ رات سائفر کیس میں مزید تفصیلات اس وقت سامنے آئی ہیں جب سائفر کہانی کے مرکزی کردار اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کا سائفر کیس میں ریکارڈ کیا گیا بیان سامنے آیا یا یوں کہہ لیجئے کہ اسد مجید بھی سائفر کیس میں امران خان کے خلاف گواہ بن چکے ہیں میں نے ان کا پورا بیان پڑھا ہے تاکہ سمجھ سکوں کہ جس اسد مجید کی امران خان نے پورے پاکستان کے سامنے تعریف کی اور ان کے بالے میں یہ تاثر رہا کہ انہوں نے سائفر کے ذریعے نہ صرف بیرونی مداخلت کی بروقت نشاندہ ہی کی بلکہ ڈیمارش کرنے جیسے سخت اقدام بھی تجویز کیے امران خان کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اسد مجید نے زور دے کر کہا کہ ہمیں سائفر بھیجنے والے ملک کو ڈیمارش کرنا چاہیے جو کہ بعد میں کیا بھی گیا تو اسد مجید ریٹائر ہوتے ہی ایسا کون سا بیان دے چکے ہیں جو امران خان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے تو میں ان کا کوٹ ان کوٹ اردو ترجمے کے ساتھ پورا بیان آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ کو پوری کہانی اور ٹائم لائن سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کن الفاظ میں امران خان کے خلاف گواہی دی ہے یا سائفر کا آغاز بیسیکلی کہاں سے ہوا شروع کہاں سے ہوا اور ختم کہاں پڑھتا ہوں یہ پوری ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے ان کا بیان کے مطابق اسد مجید صاحب کہتے ہیں کہ میں جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا میں نے سات مارچ 2022 کو امریکی محکمہ خارجہ کے اسسسٹنٹ سیکریٹری مسٹر ڈانلڈ لو کو مدو کیا تھا یہ ایک پہلے سے تیشدہ ملاقات تھی جس کی میزبانی میں نے واشنگٹن میں واقع پاکستان ہاؤس میں کی تھی پاکستان ہاؤس میں خود بھی جا چکا ہوں جب امران خان صاحب کا واشنگٹن کا دورہ تھا تو پاکستان ہاؤس میں امران خان صاحب نے قیام کیا تھا بجائے اس کے کہ وہ مہنگے مہنگے ہوتلز میں ٹھہر تھے تو یہ پاکستان کی ملکیت ہے کہ امارت ہے جو صفارتی طور پر استعمال ہوتی ہے تو امران خان صاحب بھی وہیں پر تھے تو جو پاکستان کے سفیر تھے ان کا بھی وہیں پر ہی زیادہ تر آنا جانا رہتا ہے تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات پاکستان ہاؤس میں ہوئی ڈونلڈ لو کے ساتھ یہ ملاقات ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی اسد مجید کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں ڈونلڈ لو کے ساتھ اسسٹنٹ سیکریٹری آف سٹیٹ تھے جبکہ میرے ساتھ ڈیفنس اتاشی برگیڈیر نمان آوان اور ڈپٹی چیف آف مشن نوید بخاری موجود تھے دونوں اطراف کے لوگ اس بات سے آگاہ تھے کہ اس ملاقات کے منٹس تحریر کیے جا رہے ہیں جو کہ ایک معمول کی کاروائی تھی منٹس آف دہ میٹنگ سے مراد اگر آپ یوں سمجھ لیجے کہ کسی بھی میٹنگ کی تحریری طور پر کاروائی کو ریکارڈ کی شکل میں لانا جب بھی کوئی کیابنٹ کی میٹنگ ہو یا جب بھی کوئی یہ سرکاری میٹنگز ہوتی ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا بیٹھا ہوتا ہے جو ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کس نے کیا کہا کس نے کیا کہا تاکہ تحریری طور پر یہ چیز ریکارڈ کی شکل میں آ جائے اور پھر اگر کبھی بھی ضرورت پڑے اس ریکارڈ کو چیک کرنے کے لیے تو وہ منٹس جو ہیں وہ تحریری طور پر اویلیبل ہوتے ہیں ڈاکومنٹس کی شکل میں اسد مجید کہتے ہیں کہ یہ ملاقات پاکستان ہاؤس میں اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ کرونا وبا کے دوران امریکی سائٹز نے اپنی پریمیسز میں ہونے والی ملاقاتوں پر پابندی لگا رکھی تھی یا بند کر دی تھی ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات کے دوران ہونے والی کمیونیکیشن کا سائفر ٹیلیگرام اسلام آباد بھیجا گیا جو کہ دفتر خارجہ میں سیکریٹری خارجہ کو ارسال ہوا یہ سائفر خفیہ کوڈیڈ کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے بھیجا گیا تھا جسے پاکستان کے غیر ملکی مشنز اور اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے درمیان خطو کتابت کے لیے رائج طریقہ کار کے تحت استعمال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سائفر ٹیلیگرام میں ڈونلڈ لو سے ملاقات کے دوران ہونے والی جتنی بھی گفتگو تھی اس کو درست طریقے سے اسلام آباد کو ریپورٹ کیا کیونکہ سائفر بھیجنا بیرون ملک سفارتی مشنز کا معمول ہے اور ایسا پہلے سے ہوتا آ رہا ہے اسلام آباد بھیجے گے خفیہ سائفر ٹیلیگرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کسی سازش کے وجود کے بارے میں کوئی تجویز پیش کی تھی یہ اسلام آباد میں موجود قیادت کی طرف سے یعنی اس وقت کے جو عمران خان پرائم نیسٹر تھے انہی کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ اسلام آباد میں موجود قیادت کی طرف سے اخذ کردہ ایک سیاسی نتیجہ تھا میں نے تجویز دی تھی کہ اسلام آباد اور واشنگٹن امریکہ کو ڈیمارش جاری کیا جائے اسد مزید کہتے ہیں کہ ڈانلڈ لو نے ملاقات میں جو کہا اس کا جواب اکتیس مارش دوہزار بائس کو اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس جو کہ اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا تھا اس میں جاری کردہ ڈیمارش کی شکل میں دے دیا گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نے یہ نتیجہ بھی اخص گیا کہ یہ معاملہ صرف ڈیمارش کا ہے اور کوئی سازش نہیں پائی گئی قومی سلامتی کمیٹی کی ایک اور میٹنگ بائیس اپریل دوہزار بائیس کو ہوئی جو کہ رجیم چینج کے بعد شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کے بعد یہ آبویسلی ہوئی تھی تو اسد مجید کہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں میں نے بھی شرکت کی تھی اور اس میٹنگ میں بھی سائیفر ٹیلیگرام کے مندرجات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد شور کا اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی آخر میں اسد مجید لکھتے ہیں کہ سات مارچ دوہزار بائیس سے آج تک کی مدد کے دوران میں سابق وزیراعظم عمران خان یا ان کے پرنسپل سیکریٹری سے براہ راست یا بلاواستہ طور پر نہیں ملا اب یہاں پر لکھتے ہیں وہ آخری تین لائنز جو عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں استعمال ہوں گی وہ کہتے ہیں کہ میں فورن سروس پروفیشنل کے طور پر سمجھتا ہوں کہ سائفر واقعے نے ہمارے مواصلاتی نظام کی سالمیت ہمارے سفارتکاروں کی ساکھ اور سفارتکاری کو نقصان پہنچایا ہے جس کے ہمارے مستقبل کے سفارتی ریپورٹنگ کلچر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اس بیان میں سفارتی کلچر پر منفی اثرات کا تو ذکر کیا گیا ہے کہ سفارتی کلچر پر منفی اثر پڑے گا لیکن یہ نہیں انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کو کوئی نقصان پہنچانے کے مترادف تھا یہ اس جیسی کوئی خطرناک چیز انہوں نے نہیں لکھی میں نے ان کا پورا سٹیٹمنٹ پڑھا تو اس کا کوٹ ان کوٹ اردو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اگر سفارتی کلچر کو نقصان پہنچے تو وہ بھی ایک طرح سے سنگین چیز ہے لیکن انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں لکھی کہ قومی سلامتی کو براہراست کوئی نقصان ہوا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت میں جب یہ بیان آئے گا تو عدالت یا ججز اس کو کس طرح سے دیکھیں گے اگر تو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے پھر تو امران خان صاحب کو گلٹی قرار دیا جائے گا لیکن اگر اس کی ڈپتھ میں جانا ہے تو پھر گنجائش بن سکتی ہے لیکن یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرے گا اس ججز اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں امران خان کے خلاف سائفر کیس کے چالان کی کاپی بھی اب سامنے آگئی ہے جو گزشتہ روز انہیں جیل میں فراہم کی گئی تھی چالان میں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی دونوں کو قصوروار قرار دیتے ہوئے ایف آئی اے نے عدالت سے یہ استعداد کی ہے کہ ٹرائل کر کے انہیں سزا دی جائے سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان کا بیان بھی اس چالان کا حصہ ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور سٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا سائفر کاپی چیرمن پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی شاہ محمود قریشی نے ستائیس مارچ کی تقریر کی پھر بعد میں چیرمن پی ٹی آئی کی معاونت بھی کی تو چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی دونوں ستائیس مارچ کی تقریر میں شامل تھے اور ٹرانسکرپٹ اور سی ڈی جو ہے وہ منسلک کر کے ایف آئی نے دے دیا ہے ساتھی اٹھائیس گواہان بھی اس چالان میں شامل کیے گئے ہیں جن میں سیکرٹری خارجہ آسد مجید ہیں سابق جو سیکرٹری خارجہ سوہیل محمود ہیں ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ہیں ایف آئی کے کچھ گواہان بھی شامل ہیں اور سائفر وزارت خارجہ سے لے کے وزیراعظم ہاؤس تک پہنچنے میں جو جو لوگ براہ راست شامل تھے وہ پوری چین جو ہے وہ گواہوں میں شامل کر دی گئی ہے تو اس طرح سے یہ اٹھائیس گواہان ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اٹھائیس کے اٹھائیس لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان قصوروار ہیں یا یہ شامل ہیں وہ اٹھائیس کے اٹھائیس لوگ صرف سائفر کے وزارت خارجہ سے لے کے یا امریکہ سے شروع کر رہے ہیں اگر اصد مجید کا بیان ہو تو امریکہ سے لے کے وزارت خارجہ آنے تک یہاں سے کس کی ریسپونسیبیلیٹی تھی پرائم نیسٹر ہاؤس پہنچانے تک وہاں کس کی ریسپونسیبیلیٹی تھی ریسیو کرنے تک تو جو جو اس میں شامل تھے سب کے نام ان گواہوں کی لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں تو معاملہ تو تھوڑا سا گمبیر ہے اب دیکھنا ہے کہ اس میں عدالت کیا رسیہیں لیتی ہے اور کس طرح سے اس معاملے کو آگے بڑھایا جاتا ہے لیکن اس میں جو نظر آرہا ہے جس طرح سے کاروائی چلائی جاری ہے نظر آرہا ہے اور جیسے سٹیٹمنٹس آرہی ہیں دھڑا دھڑ عمران خان کے قریب بھی لوگ آکے پریس کانفرس کر کے سائفر کے معاملے کے اوپر جس طرح سے بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ چیز ایٹ ڈی اینڈ عمران خان کو سزا دینے کی طرف جاری ہے لیکن ان کے بھوکلا فائٹ بیک کر رہے ہیں لیگل آرگومنٹس لڑ رہے ہیں دیکھتے ہیں لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ جتنے بھی لیگل آرگومنٹس ہو جائیں لیکن فیصلہ تو بہرحال ججز نے دینا ہے تو ججز اس بارے میں کس سطح تک وہ مطمئن ہوتے ہیں ان کے دلائل سے نہیں ہوتے یہ بھی ایک چیز ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی تک کہ لیتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی